موسیقی اسلام علیکم ناظری نوے باخرہ لی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر پولیس کو کمیکل دھماکے کا شعبہ تلنگانہ کے نئے وزراء کے خلمدانوں کا اعلان تلنگانہ گورنر کی حیثے سے تحمیلی سائی سندھا راجین کی حلف برداری تلنگانہ میں تین تلاخ کا پہلا کیس پرکازی وزر جتندر سنگھ نے کہا دفعہ تین سو ستر نے جمع کشمیر میں دہشت گردی کی مدد کی 42 ہزار لوگوں کی جان چلی گئی اب پانی پر توجہ ہر گھر میں صاف پانی پہنچانے کے لیے ساڑھے تین لاکھ کورڈ خرچ کرے گی مدی حکومت سر و سربرا نے کہا ہمارے پاس ہوں گی چاند کی تصویریں جیسی دنیا میں کسی کے پاس نہیں عالم اسلام کے ساتھ سا شہر حیدر آباد میں آزادر یہ شہدہ کربلا علیہ السلام کا سلسلات جاری ہے قدیم روایت کے مطابق آج شرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے حیدر آباد کے سیبر آباد کمیشنر پولیس کے مطابق پی وی آر ایکسریس کے پاس ہوئے دھماکی کی تحقیقات کی جا رہی ہے شعبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کمیکل دھماکہ ہے انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے واضح رہے کہ آج صبح راجندر نگر علاقے میں ہوئے مجتبہ دھماکے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی سلنگانہ کابینہ میں جن چھ نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے ان کے خلمدان کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق ٹی حریش راو وزیر فینانس کی ٹی آر وزیر بلدی نظمو نسک آئی ٹی سنتیں پی سبیتا اندرارڈی وزیر تعلیم ستیہ وطی راتھوڑ وزیر بہبود گریجن خواتین و اطفال پی عجی کمار وزیر ٹرانسپورٹ اور گنگولا کمالکر بی سی بہبود اور سیویل سپلائز شامل گورنر تلنگانہ کی حیث سے تمیلی سائز سندر آجن کی حلف برداری عمل میں آئی راج بھون میں منقیدہ حلف برداری تقریب میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس راگہ وندر سنگھ چوہان نے ریاست کے نئے گورنر کو حلف دلوایا تقریب حلف برداری میں چیف منسٹر کیچنرہ شکر راؤ کے علاوہ ریاستی وزراء اپوزیشن لیڈرز ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی اور اہم شخصیتیں موجود تھی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے گیارہ سو شخصیتیوں کے مدعو کیا گیا تھا قبل عظیم وہ آج صبح خصوصی تیارے کے ذریعے بیگم پیٹ ائرپورٹ پہنچے جہاں ان کا چیف منسٹر اور وزراء نے استقبال کیا اگرزی وزیر جتندر سنگھ نے ہفتے کے روز کہا کہ جمعہ کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والا یہ دفعہ تین سو ستر نے دہشتگردی کی مدد کی دہشتگردی کی وجہ سے ریاست میں گزشتہ تین دہائیوں میں تقریباً بیالیس ہزار لوگوں کی جان چلی گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ دفعہ تین سو ستر کے التظام ہٹائے جانے کے بعد چار ہفتوں میں ایک بھی گولی نہیں چلی اور نہ ہی آنسو گیس کا ایک بھی گولات چھوڑا گیا پرمویر چکر فاتحین سمیت جنگ کے ہیرو کے عزاز میں کوچی میں منقیدہ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر اپنے خطاب میں مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے یہ بات کہی پی ایم او میں مرکزی وزیر نے کہا کہ قوم اپنے مسئلہ فاتح کی مخروض اور شکر گزار ہے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ غلط برطاو کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہو سکتی وزیراعظم درندر موڈی نے ہفتے کو کہا کہ نئے جل جیون مشین کے تحت آئندہ پانچ برسوں میں ساڑھے تین لاکھ کورڑ روپے خرش کیے جائیں گے اس منصوبے کے تحت دوہزار چوبیس تک ہر گاؤں کے ہر گھر میں نل سے پانی مہیا کرا جائنا کا حدف ہے انہوں نے کہا کہ اس پہل کا مقصد عظیم ساماج وادی پارٹی لیڈر رام منوہر لوہیا کے پانی اور بیت الخلا مہیا کرانے کے خواب کو پورا کرنا ہے تاکہ خواتین کی پریشانیاں کم ہو نرندر موڈی نے کہا کہ ستر کے دہائی میں رام منوہر لوہیا نے کہا تھا کہ خواتین کو دو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیت الخلا اور پانی سرکار آتی ہیں اور جاتی ہیں لیکن ہم نے لوہیا کے خواب کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے خواتین کے لئے بیت الخلا مہیا کرانا اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا کام کیا ہے چندرین ٹو مشین کے بارے میں اسرو نے ایک نئی خوشخبری ملک کو دی ہے اسرو نے مشین کے پورے ہونے کی تاریخ کے ایک دن بعد ہی کہا ہے کہ چندرامہ کے اردگرد چکر لگا رہے اور بٹ کی زندگی پہلے لگائے گئے اندازے کہ ایک سال کے مخابلے ساڑھے ساتھ سال تک بڑھ سکتی ہے سی این این نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے اسرو کے چیئرمن کے سن نے کہا کہ مشین کے دو پارٹ تھے ایک تھا سائنس اور دوسرا تیکنیکی کار کردگی ہمارے سائنس والے پارٹ میں ہمیں سو فیصد کامیابی ملی ہے ہم اور بٹ کا استعمال ساڑھے ساتھ سال کے لیے کر سکتے ہیں آخری دور میں ہمارا رابطہ لینڈر سے کٹ گیا ایسے میں ہمارے حصے میں کوئی کامیابی نہیں ہے ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ مشین نے اپنے اہداف میں سے نوے سے پچھنو فیصد اہداف ابھی تک پورے کر لیے ہیں اسروں کے چیئرمن کے سنے یہ بھی کہا کہ لینڈر کے ساتھ ہم آئندہ چودہ دنوں تک رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی ہے